موسیقی فوج کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت وہ جسٹس اپنائے دوئے ان کی ڈگریوں کے متعلق آج ہم انکشافات کرنے جا رہے ہیں ایسن بون صاحب جو کہ ہمارے سابق جسٹس بھی رہ چکے ہیں وہ میٹرک میں فیل ہوئے سالانہ 1978 کے پیپرز میں 1978 کے پیپرز میں اور لاہور بورٹ کے گزٹ میں رول نمبر 59126 کے تحت وہ میٹرک میں تین مزامر میں فیل تھے اس کے بعد انہوں نے سپلی کے پیپر دیئے سپلی 1978 میں اس میں وہ رول نمبر 8065 کے تحت پھر دو مزامر میں فیل ہوئے یعنی کہ ہماری آئی کورٹ کے جو ایک سابق جسٹس ہیں وہ میٹرک میں دو بار فیل ہو چکے ہیں اور تیسری بار باوجود کوشش کے انہوں نے ریزرٹ نہیں مل سکا آیا کہ انہوں نے پیپر دیئے نہیں دیئے کہ ایل کارڈ کے سے ٹیمبر کر لیا اس کی ابھی باوجود تلاش کے ہمیں نہیں مل سکا ریزرٹ اور نہ ہی تقریباً ڈیر سال ہو گیا ان سے مطالبہ کرتے ہوئے لائے انہوں نے پروائیڈ کی ہے اس کے بعد ایف اے میں وہ سی گریڈ میں پاس کیا انہوں نے لاہور بورڈ سے سنانہ 1981 میں رول نمبر 1588 کے تحت 15858 یعنی کہ میٹرک میں دو مرتبہ فیل تیسری مرتبہ نہیں پتہ بیپر دیئے کے نہیں اور ایف اے میں سی گریڈ پھر انہوں نے بیپر دیئے پیلاو جنسٹی سے اور سپلیمنٹری 1983 میں رول نمبر 7563 کے تحت اور ان کا ریزرٹ انانس نہیں ہوا اس میں اوبجیکشن لگی ریزیسٹیشن نمبر کی یعنی کہ وہ بی اے کے سلانہ میں بھی فیل تھے اور سپلیمنٹری میں ان کے ایرزرٹ پر اوبجیکشن لگی اور جو ابھی تک نہیں پتا کہ وہ پاس ہوئے تھے یا فیل ہوئے تھے اور اس کے لئے جنورسٹی کو ایک درخواست دکھی گئی تھی ڈائری نمبر 539 بی آئیو سولہ ساتھ اکیس کو لیکن اس میں جو پبلک انفرمیشن آفیسر اس نے نڈی ماری اس نے باقی انفرمیشن دے دی لیکن بی اے کے مطلق اس نے نہیں دی اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو ہمارے سابق جسٹیس تھے پی سو جسٹیس احسن پورن صاحب وہ چلے گئے وہاں پہ اسلامیل اینورسٹی باہولپور میں وہاں پہ انہوں نے ایم ایس پولٹیکل سائنس میں انیس سو پچاسی میں داخلہ لیا پچاسی آئی ایل چونتیس ایسٹیشن نمبر کے دہت اور نو جنوری 186 کو وہاں سے مائیگریشن کرا کے لاہور میں اور حیرت انگیز طور پہ جب لاہور میں آئے تو انہوں نے داخلہوں کا الیل بی میں ہو گیا ایک مندہ جنوری 186 میں اسلامیل اینورسٹی باہولپور میں ایم ایم پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہے اور ٹھیک آٹھ ماہ بعد انہوں نے یہاں سے پنجاب جنورسٹی سے الیل بی کے پیپر دیئے یہ چیزیں ساری آنڈ ریکارڈ ہیں یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامیل اینورسٹی باہولپورک ہے اور یہ جو آئی ڈی کارڈ کے ساتھ یہ پہلا پیج میٹرک ہیلولک ہے دوسرا پیج میٹرک سپلی میٹرک ہے تیسرا پیج ایپ ایک ہے چوتھا پیج بی ایک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریسٹیشن نمبر نہیں رکھا ہوا کسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جو ان کے اینل بی کے پیپرز دے اس میں یہ سالانہ 1983 کے پیپرز میں اپیئر ہوئے ہیں اور پیپر ہیلڈو ہے 1986 میں اب مجھے یہ چیز سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایک بندہ سپلی 1984 میں بی اے کے پیپر دے رہے ہیں تو جب تک بندہ پاس نہیں ہوتا تب تک وہ آگے انمیشن ہی نہیں بھیے سکتا تو ایفی ایل مطلب فرسٹ اینول ایگزامنیشن آف لار اس میں 1983 میں وہ اپیئر ہو رہے ہیں ایفی ایل مطلب لیل بی کا جو پاک بان ہے اس میں اور وہ 1983 میں اپیئر ہو رہے ہیں جبکہ 1984 میں تو ابھی اس کے بی اے کے پیپر دے رہے ہیں تو جو بندہ بی اے کے پیپر 84 میں دے رہا ہو تو اس میں ایڈمیشن فارم کیسے جمع کرائے گا اس میں پیپر کیا دے گا کہ میں نے گیلیشن کہاں سے پاس گیا تو یہ سارا ایفی ایل کا بھی رکار ساتھ ہے اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں ان کے نام جو ہے میٹرک پر اگر آپ دیکھیں تو محمد ایسن ہے میٹرک کی سپلیمنٹری میں دیکھیں گے تو محمد ایسن ہے ایفی میں دیکھیں گے تو محمد ای ایسن نیچے سے تھرڈ لائن ہے 15858 15858 رول نبر ہے اے ای 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 سن سپلنگ کی مسٹیک کی اس میں اس کے بعد یہ بی اے میں آگے پھر ایسن ہو گئے اور جب ایفی ایل کے پیپر میں ان کا جب یہ ریزلٹ آیا یہ دوسرے پیج پہ ان کا یہ ون پائک فور نبر پہ ریزلٹ ہے تو محمد اے ایسن ایسن کے سپلنگ کے آگے بھون بھی ساتھ لکھا ہوا ہے یعنی کہ محمد احسن سے محمد احسن بھون ہو گئے اور جب اس کے اللب کے اپنے زرد پر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نام احسن تھا احسن بھون نہیں تھا اب احسن بھون آ گیا لیکن اس میں چونکہ ایم اے ایچ احسن تھا تو اللب کے زرد میں اس میں سے اے امٹ آ دیا گیا لیکن ایک چیز لیکن جہاں میں ایک بات کیلئے کرنا چاہتی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ڈے ون سے سکول ٹائم سے جو نام آپ کا وہاں پہ لکھا جاتا ہے جو آپ کی وضیے لکھنے جاتی ہے وہی نام آپ کا میکٹرک کے ایکزام کے لیے جاتا ہے اور میکٹرک کے بعد جو ہمارا ایڈی کارڈ بنتا ہے سیم وہی نام آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ ایفے میں جاتے ہیں جو آپ کا پیچھے آپ کی سنت پہ نام ہوگا آپ کا نیکس سنت پہ بھی وہی نام ہوگا سنت کے بعد بی اے کے ڈگری پہ بھی وہ آپ کا سیم وہی نام چلے گا اور نیکس اگر آپ اور پہ qualification حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پچھلے نام چلے آئیں گے دوسری بار اگر آپ نام چینج کرتے ہیں آپ ایک منٹ آپ جب نام چینج کرتے ہیں تو ایسے نام چینج نہیں ہو جاتے اس کے لیے کوٹ سے آپ کو declaration لینا پڑتا ہے بھی جا کے آپ کا کہیں نام چینج ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے اور نام جو ہے جو پہلے نام تھا وہ سیم نام نہیں آرہا پہلے ایسے نکھا آرہا تھا پھر نیکس انہوں نے ایسے بھون کر ریا ہے what is this اب میں نسرین مجید ہوں میرے ڈاکومنٹس پہ نسرین مجید ہے لیکن چونکہ میں جب وقالت میں آئی تو چوہان میری ایک کاسٹ ہے تو میں نے اپنا نام چوہان رکھا ساتھ لیکن چونکہ اب میں اس کے اوپر نسرین مجید چوہان ڈاکومنٹس پہ نہیں کر سکتی تو میرا نام نسرین مجید ہی چلا رہا ہے لیکن لوگ مجھے نسرین مجید چوہان کہتے ہیں مجھے کاسٹے بلاتے ہیں کیونکہ بکلا میں کاسٹ چلتی ہے تو یہاں بھی ایسے بھون ساتھ کی جو ہے کہ پہلے نام ایسے تھا اور بعد میں ایسے بھون ہو گیا اچھا نام کے ساتھ والدیت کے بھی شناتی کارڈ پہ بھی آئی دی کارڈ پہ محمد ایسن بھون ہے ایڈی کارڈ پہ بھی آتے ہیں تو جب میٹرک پہ محمد ایسن ہے اچھا اس کے ساتھ والدیت کے نام کے ساتھ بھی نہ کہی بھی محمد علی خان ہے کہی بھی محمد علی خان بھون ہے تو اچھا اس سے موسٹ اپورڈنٹ بار یہ بی اے کے ایزرٹ میں ابجیکشن لگی ان کا ریجیسیشن نمبر نہیں دکھا ہوا تھا پجابی روشتی سے جب ان کا پیپر پیپر ہوا ہے جب ان کا ریجیسی بی آٹھ یہ لکھا ہوا ہے جب انہوں نے پیپر پیپر دی ہے تو پھر تھا ایک آسی جی سی ایچ ایٹ یعنی کہ بی اے میں ابجیکشن لگی ہے ایفی ایم میں اس کے بی اے اور ایلیل بی میں ایچے تو ابھی دکھ یہ پر فرم نہیں ہو سکا کہ ان کا پجابی روشتی میں اصل ریجیسیشن نمبر کون سا تھا اور پجابی روشتی میں پوچھتے ہیں وہ گول مول کر دیتے ہیں یہ ایڈی کارڈ ہے محمد عیسیم مول صاحب کا اس پر آپ دیکھیں کہ صاحب کا ان کا شاتھ کارڈ نمبر نہیں لکھا ہوا جبکہ اکثر پرانے ایڈی کارڈ جو نعطا ہے کہ کارڈ ہیں جو ایسی بلوگ ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے اور ان کی سی ایلیل نمبر ہے پیتیس دو سو دو جب ان کا ایڈی کارڈ بنے تو یہ حفظ آباد میں رہتے تھے اور اس وقت آپ کو ایڈی کارڈ بنوانے کے لیے اپنے زیلہ میں جانا پڑتا تھا دوسرے زیلے سے ایڈی کارڈ نہیں مرتا تھا آج کا دوسرے زیلے سے بھی بن جاتا ہے اگر میں ویہاری سے بلوگ کرتا ہوں تو میں لاہور سے بن جائے گا اور میری سیلیل نمبر بھی لاہور کیا جائے گی اگر میں فرس ٹیم بنوار ہوں تو اس وقت حفظ آباد سید کا ایڈی کارڈ بنوانا اور پیتیس دو سو دو سیلے لاری ہے یعنی کہ انہوں نے ایڈی کارڈ بار میں چینج کی ہے وہ جو بھوند نام ہے وہ بھی بار میں ایڈ کی ہے اور مبینہ طور پہ اس میں وجہ یہ ہے کہ ایک مدی ملک تھے ہیں مسددک ملک وہاں پہ گزرانہ میں دکیت ہے سوری حفظ آباد میں تو یہ ان کے ڈیرے پہ آتے جاتے تھے دکیتی کی افی ایڈ پہ ایک ہے اس پہ انہوں نے گزرانہ میں جیل بھی کٹی ہوئی ہے تو وہ لیکن چینج کردے کے لیے انہوں نے پہا آئیڈی کارڈ بھی چینج کی ہے اور انہوں نے اپنا ہائیڈی کارڈ نمبر اس لیے چینج کیا تو اس کیلئے ہم کوشش کریں ٹھوڑنے کی ہم آجی پیزانس کو بھی ایک لیٹر بھی لکھنے لگیں تو جو ہم بندر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جیل کاٹی ہے تو ان کی اشارتوں پر ہم نے یہ بات کیا میں نے خود پہنچ دیکھ جیل کاٹی ہے یہ ہے اس نے مون صاحب نہیں تو جیل میں وہاں بھی دوست بنتی ہے اور انہوں نے کہا ہمارا یہ ہمسا ہے جو ہے وہ ساتھ جیل میں بندریاں ایڈوکیٹ کی ایڈوکیٹ میں یہ درے کرائے رانہ بشیر احمد قصوری ایڈوکیٹ ہیں ان پر تھانہ کنگرنپور میں صرف دس ایڈوکیٹ ہیں تین سو چوبیس کی تین سو دو کی ایڈوکیٹی کی صرف ایک تھانے میں ایک ایڈوکیٹ پر اور خود کو ایڈوکیٹ سپنگوڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کٹھ ایڈوکیٹیاں کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں کہ ہمارے سابق چیف جسیس تھے قاسم خان صاحب وہ ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتے رہے ہیں مکسوط بٹر صاحب نے بھی لاسٹ ٹیم جو سپیز کی تھی ان کے جو جب وہ چیف جسیس تھا کو احمد امدہ کرنے لگے تھی تو اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی جو انہیں ڈکے چپیل فلف لفظوں میں بھی کیں کھلے لفظوں میں بھی کی تو یہ ایک ریٹ تھی سید عمر علی شاہ صاحب اور کرامت علی خان صاحب نے پاکستان بار کے تمام امیدواروں کی نگریاں چیک کرنے کے لئے ایک ریٹ کی اس میں حضر میں ان صاحب ہی آتے تھے تو اب قاسم خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس ریٹ کے اوپر ریپورٹ سمجھوا آکے یونیورسٹی سے اس کے بعد اس کو ڈسپوز کرتے کیونکہ پجابار کونسل میں پندرہ جلیب کی نکلے امیدوار جو تھے اور وہ قاسم خان صاحب کی کوڈ میں چلا تھا تو قاسم خان صاحب کو چاہیے تھا کہ پاکستان بار کونسل کی ریٹ جب آئی ہے تو اس پہ یونیورسٹی سے ریپورٹ لیتے اور پیٹیشنر سے پوچھتے کہ آپ مطبعین ہیں اور اس کے بعد وہ ڈسپوز کرتے انہوں نے اکیس بارہ کوئی سننا اور اکیس بارہ کوئی ڈسپوز کر دیئے اکیس بارہ کوئی انہوں نے ڈائریکشن دیئے اٹرونی جنرل کو کہ سب کینڈیٹس اپنے ڈکمئنٹ سے اٹرونی جنرل کو جمع کر رہے ہیں وہ تصدیق کروا لیں اور یہ ڈسپوز ہو یعنی کہ اٹرونی جنرل صاحب بیٹھے رہے ہیں کہ یہ وہاں سے فیک یونیورسٹی سے یونیورسٹی سے فیک ریپورٹل آکے اٹرونی جنرل کو دے دیں گے اور کہیں کہ ہوگی جی ہوگی ہوگی جی تصدیق ہوگی یعنی کہ اس طرح بند کبروں میں اٹرونی جنرل کو دے دیں گے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فائنلی جی ٹھیک ہے یعنی ڈسپوزڈ آف ہے ہم سب مطمئن ہیں اس میں دیکھیں جب میرے پر کوئی اتراج تاتا ہے کہ میری ڈگریز فیک ہیں تو جب تک میں اس کو کلیر نہیں کروں گا تب تک تو جو شبہ ہے وہ اسی جگہ پی رہے گا اب جب یہ ہائی کورٹ کے جج بنے اس میں انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ یہ میکٹرک میں فیل تھے اسرانہ میں بھی اور سبلی میکٹری میں دی تو انہوں نے سیندھ سے میکٹرک بنوائی کسی جانسوروں سے کسی بورڈ سے اور وہ لگا کے کیونکہ فوراں ایکسپوز ہونے تھی یہ تو میکٹرک فیلہ اوبجیکشن لگ جانے تھی وہ ساری ڈیل ان کی ٹھوٹ جانے تھی تو انہوں نے وہ میکٹرک لگا کے جج بننے کے بعد ہائی کورٹ سب نے فائلی چوری کلا دی اب پجابار کونسل سے ان کی فائل چور گئی بے پاکستان باہر کونسل سے ان کی فائل گئی بے لہور ہائی کورٹ سے ان کی فائل گئی بے جہاں پر رکارڈ ہوتا ہے جو ڈسٹرک ان کی باہر سوشیشن حفظہ باد وہاں سے گئی بے ہائی کورٹ باہر سے گئی بے سکرین کورٹ باہر سے گئی بے انہوں نے ان کو آفر دی کہ آپ کو جج بنائی دی آپ روٹ جائیں یہ ان کو جج بنائی دی پیسیوں کے تحت لیکن اکلا برادری میں انہوں نے باقی نائب صدر کو لے کے انہوں نے کپین اپنی جارجکی وہ نہیں چک ہوئے تو تو ایک ڈیل تھی اس میں چیزیں لگیں تو اس میں دیکھیں دو اب میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایلیگیشن لگا دی کہ یہ فیک ہے تو یا تو یہ خود جواب دیتے یا کئی سامن کی فائلہ میں مل جاتی پنجاب باہر سے پاکستان باہر سے لاورہ ہائی کورٹ سے ہم اس کو دیکھ لیتے یہ بھی میرے پاس صرف گزر کی کوپیز ہیں ساری میٹری کا گزر ہے سپری کا گزر ہے ایف اے کا گزر ہے بی اے کا گزر ہے سٹ کارڈ کوئی بھی نہیں ہے دگری کوئی بھی نہیں ہے ہائی کورٹ میں ریٹس بھی کی ہوئی ہے اور ایک ریٹ سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے میری جو ریٹ سکس سیون ٹو تھری سیون دو ہزار دیس ہے جو ڈگریوں کی ویریفیکیشن کیلئے اس کو بھی انہوں نے بڑی دبانے کی کوشش کیا اس کے علاوہ پاکستان سپریم کورٹ میں بھی اس میں ہماری بقاعدہ اٹینڈنس ہوتی ہے جب انہوں نے ہمیں تشہدت کر کے وہاں پہ ایک سپریم کورٹ نے آس خود نوٹس کیا تھا اس نوٹس پہ انہوں نے ایڈو کے جنرل سے رپورٹ مانگی تھی اور وہ رپورٹ میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ وہ جتنا بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ انتقامی کاروائی کیا ہمارے پہ ہمیں روکنے کے لئے ہم چونکہ اسلام آباد وہاں پہ یہ سارا مافیا ہے گینگ ہیں اور زیادہ تر گراب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس وقت دوزہ اٹارہ میں ایک پانسو کی لیسٹ بنی تھی پانسو کے پانسو کتیس پانسو کتیس جالی بکلا کے اوپر سپریم کورٹ کیا ڈر ہے کہ ان کے پر ایف آئی آر کی جائے لیکن ابھی تک جو ہے نا ان کے اوپر بھی سب پر ایف آئی آر نہیں لیا یہ بھی اس کے بعد جو کاسم خان صاحب کی کوٹ سے دکھ لیا آپ امیجن کریں کہ ہم اس پہ ہماری اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ پنجاب بان کونسل اگزیکٹی کمیٹی کا میمبر وہ جالی ڈگری پہ تھا وائس چیئرمن جو کہ میڈل فیل تھا اب آپ سوچیں کہ جب ایسے ایسے لوگ جو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے پڑھے لکھ ہی نہیں ہے ایک ایک قانون کے شعبے میں آکے کیسے کیسے عوضوں پہ بیٹھے ہیں کہ ہماری اکل دنگ رہے تھے اور ان کو کون کر رہا ہے نمائی کون کر رہا ہے کسی نے کسی نے تو اس کو کر نہیں ہے تو وہ اگر ہم لوگ نے یہ اپنا بیڑا اٹھایا تو ہمارے ساتھ یہ ساری انتقامی کسی بارے میں میں بات کرنے لگا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جا بار کونسل کے میمبرز ہیں جو پاکستان بار کونسل کے میمبرز ہیں جو اوپر ہماری ریگرشیف بیٹھی ہے اگر کسی پیلیگیشن آتی ہے تو وہ کہے کہ جنہیں میرے ڈکمیٹس دیکھ لیں اور جو نہیں دکھاتا اس کو پکڑ کے میرے پاس لیا ہے تاکہ فضاء قائم لے تاکہ جیلی ڈگری والے وہاں سے قائم ہو لیکن اگر میں بیٹھا ہوں ایک عودے پہ اور مجھ سے کوئی ڈگرییاں پوچھتا ہے اور میں اس پر دیشن کردی کا پرچہ کروا دوں اس کو جیل کروا دوں اس کو تشدر دوا دوں اس کا لیسنس سسپینڈ کرو تاکہ انہوں نے وہ پہولی بڑھنے قائم ہونے لیا کہ آج کے بعد کوئی کسی ڈگرییاں نہ مانگیا پر سزا دی گئی اس بات کی ابھی میرا لیسنس سسپینڈ ہے میڈا مسیرمزید چون سیبہ کا لیسنس سسپینڈ ہے وقالت کام دونے کہ لیسنس سسپینڈ ہے نو مازی سسپینڈ ہے